ویلکم فرنڈز آن می یوٹیوب چینل آج ملے گئے آیا ہوں آپ کے لئے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے پوسٹ آف آئی ای ای ایس اور آئی پی ایس آفیسر سٹیٹس کے لیے الاؤٹ کیا جاتے ہیں بیدر ڈپارٹمنٹ آف پرسنل اینٹرنگ ڈی او پی ٹی کی طرف سے تو اس میں ایک IAS officer state government کے administration department میں کون کون سی post اسے دی جاتی ہے اور ایک IMS officer کو state government کے police department میں کون کون سی post دی جاتی ہے آج میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا سو فرنڈس جب ایک IAS officer IAS کا examination پاس کرتا ہے تو اس کے بعد اس IAS officer کو two years کی training دی جاتی ہے اور جب وہ اپنی two years کی training complete کر لیتا ہے تو اس کے بعد ایک IAS officer کو سٹیٹ میں جو انٹری لیول پہ پوسٹ دی جاتی ہے وہ ہے سب ڈیویجن میجسٹریٹ جسے ہم کہتے ہیں ایس ڈی ایم انٹری لیول پہ جو ایک آئی ایس آفیسر کو سٹیٹ گورنمنٹ میں پوسٹ دی جاتی ہے تو اسی کے ایکول میں ایک آئی پی ایس آفیسر کو ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد سٹیٹ گورنمنٹ میں انٹری لیول پہ جو پوسٹ دی جاتی ہے وہ ہے سب ڈیویجن پولیس آفیسر جیسے ہم کہتے ہیں S.D.P.O تو ایک آئی ایس آفیسر کو 2 years as an S.D.M experience دینے کے بعد اسے پرموٹ کر کے additional district magistrate بنے آ جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں A.D.M اور کچھ سٹیٹس میں اسے A.D.C. بھی کہا جاتا ہے یعنی additional deputy commissioner اور اسی کے ایکول میں ایک آئی پی ایس آفیسر کو سٹیٹ گورنمنٹ میں S.D.P.O سے پرموٹ کر کے additional superintendent of police AS بھی بنے آ جاتا ہے اور ایک آئی ایس آفیسر کو A.D.M سے پرموٹ کر کے district magistrate دین جو ہے بنے آ جاتا ہے اور ڈی سی جسے ہم deputy commissioner بھی کوئی سٹیٹس میں کہا جاتا ہے اور ایک small district کا بنے آ جاتا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کسی بھی آئی ایس آفیسر کے لیے ڈی ایم بننے کے لیے six years کا experience must ہے اور جیسا کہ اس آئی ایس آفیسر نے two years as training میں دیئے ہوتے ہیں اور two years entry level کے جو اسٹیم کی پوسٹر اس پہ دیئے ہوتے ہیں اور two years as an A.D.M دیئے ہوتے ہیں اور جب اس کا six years کا experience complete ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس آئی ایس آفیسر کو district magistrate بنے آ جاتا ہے اور اسی کے ایکول میں ایک آئی ایس آفیسر کو اپنا six years کا experience دینے کے بعد جو پوسٹ ملتی ہے اس پی کے بعد وہ ہے سپری انٹینڈ ایڈ آف پولیس اس پی جو ہے کسی سمال ڈسٹک کا بنے آ جاتا ہے اور ایک آئی ایس آفیسر کو ڈی ایم سے پرموٹ کر کے پھر ڈسٹک میجسٹریٹ بنے آ جاتا ہے ڈی ایم اور ڈی ایپٹی کمیشن ہے کسی بگ ڈسٹک کا اور اسی کے ایکول میں ایک آئی ایس آفیسر کو ایس پی سے پرموٹ کر کے سینئر سپری انٹینڈ آف پولیس اس اس پی جو ہے کسی بگ ڈسٹک کا بنے آ جاتا ہے اور آگے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈسٹک میجسٹریٹ کو آئی ایس آفیسر کو پرموٹ کر کے ڈی ویسنل کمیشنر جو ہے بنے آ جاتا ہے اور اسی کے ایکول میں ایک آئی پی آس آفیسر کو اس اس پی سے پرموٹ کر کے ڈی پوٹی انسپیکٹر جرنل ڈی آئی جو ہے بنے آ جاتا ہے اور ایک آئی ایس آفیسر کو ایڈویزنل کمیشنر سے پرموٹ کر کے سٹیٹ گورنمنٹ میں پرنسپل سیکریٹری آف آ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بان بنے آ جاتا ہے اب میں نے وان اس لئے لکھا ہوا ہے کیونکہ سٹیٹ میں بہت سے ڈپارٹمنٹ آتے ہیں جیسے میڈیکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ روڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ لینڈ ریوینی ڈپارٹمنٹ تو اس میں سے کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا پرنسپل سیکریٹری ایک آئی ایس آفیسر کو بنے آ جاتا ہے اور اسی کے ایکول میں ایک آئی پی آس آفیسر کو جو سٹیٹ میں پاست دی جاتی ہے وہ ہے انسپیکٹر جرنل آئی جی جو ہے بنے آ جاتا ہے ڈی آئی جی سے پرموٹ کر کے اور ایک آئی ایس آفیسر کو Principal Secretary of State Department سے پرموٹ کر کے Additional Chief Secretary جو ہے بنائی جاتا ہے State کا اور اسی کے ایکور میں ایک IPS Officer کو IG سے پرموٹ کر کے Additional Director General ADG جو ہے بنائی جاتا ہے اور ایک IS Officer کو Additional Chief Secretary سے پرموٹ کر کے جو Top اور Final Level کی پوست ہوتی ہے ایک IS Officer کے لیے State میں وہ ہے Chief Secretary of State Administration جو ہے بنائی جاتا ہے جو Head ہوتا ہے پورے State Administration کا اور ساتھ میں Chief ہوتا ہے All the Secretaries of State Departments تو اسی کے ایکور میں جو ایک IPS Officer کو جو پوست دی جاتی ہے State میں وہ ہے Director General of Police DGP جو ہے بنائی جاتا ہے جو Head ہوتا ہے Police Department جو State کا ہوتا ہے اور ساتھ میں Chief ہوتا ہے All Police Officers of State تو Friends میں آپ کو ایک بار جو میرے Table بنائی ہے میں پھر سے دیکھا دوں اور Friends ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو Please میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کہ جب بھی میں اپنی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس ویڈیو کوئی نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اور ساتھ میں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا بلکل نہ بھولیں Thanks for watching